تو دوستو آج ہم بات کریں گے پارس ڈیفنس کے سٹوک کے بارے میں میں پارس ڈیفنس کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اینڈ ریجسٹرن دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے ہم پچھلے ایک لمبے سمیں سے یہاں پر لگاتر کے لئے ریجسٹرن میں دیکھنے کو ملیے کرنے کو اسٹوک میں لگاتر تیجی ہی دیکھنے کو ملئی ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر شٹوک 1.08% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنا ملی ہے یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ گرابٹ کے بعد بھی جو یہ شٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ زونگوپر بنا ہوا ہے تو یہاں سے بھی آگین ہم کو شٹوک میں ریکووری بھی دیکھنا کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب شٹوک میں ریکووری آتی ہے تو یہاں سے ریکووری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک 1523 کا پہلا یہاں پر رجسٹنس دیکھنا ملے گا اگر شٹوک نے اس کو بریک کیا دینیازم کو شٹوک میں آگین ایک بڑی تیجی بڑی وائنگ یہاں پر دیکھنا مل سکتی ہے اس کے پاس ہم کو یہاں پر شٹوک میں 1613 دینیازم کو شٹوک 1750 دینیازم کو شٹوک میں 1900 اور 2000 تک کے لیولز پر یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک 1395 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر شٹوک اس کو بریک کرتا ہے دینیازم کو شٹوک 1350 اور 1267 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایز ای نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں واقعی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایڈوکیسنل پر بس کے لیے دہنے والد